کیا باقی ہی ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا ہمیں حضور سے عشق ہے تو اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ہاں یہ عام ہے کہ کسی سے رشتہ تے ہو تو اس کے گھر پہ جاتے ہیں نئے رشتہ دار ہیں بالکل پہلی دفعہ گئے ہیں ان کے پاس کوئی تعلق نہیں اس سے پہلے لیکن ایک چکر میں ہم ان کے جتنے ان کی بیٹیاں ہیں ان کے ہمیں نام یاد ہو جاتے ہیں کہاں کہاں وہ بیاہیویں ہیں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے ان کے شوہر کیا کیا کام کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے اور ان کے کتنے بچے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ایک ہی چکر میں ایک ہی دفعہ گئے پہلی دفعہ گئے اس کے بھائی کتنے ہیں لڑکی کے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے وہ کہاں کہاں رہتے ہیں کون کون سے ملکوں میں کام کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو دو چار گھنٹے کی ملاقات کے اندر ہم ان کا مکمل بائیو ڈیٹا لے کر آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیا ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے خاندان کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں حضور کی بیویوں کے نام یاد نہیں ہے حضور کے بیٹوں کے نام یاد نہیں ہے حضور کی بیٹیوں کے نام یاد نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کے شوہر کون کون سے حضور کے داماد ان کے ہمیں نام معلوم نہیں ہے حضور کے جو سسر ہیں ان کے ہمیں نام معلوم نہیں ہے جبکہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمائی کہ آپ کے اگلے اور پشلے بھی اللہ تعالی نے سارے ناموں کو محفوظ کیا حتیٰ کہ وہ چیز جن کے نام ضروری نہیں تھے اللہ نے ان کو بھی محفوظ فرمایا مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام یہ تک محفوظ کیے تو ہم جو ابھی تک اس زبان سے خالی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے حضور کی بیویوں کے نام آتے ہیں میں ان کی زندگی کا نہیں کہہ رہا ہوں ابھی تو ہمیں نام ہی نہیں آتے ہمیں حضور کے نام پورے نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جبکہ ہر گھر میں موجود ہر قرآن پاک کے آخر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں شروع میں اللہ تعالی کے 99 نام اور آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد حامد محمود قاسم عقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نظیر داعی شافی حادی مہدی ماہی منجی ناہی رسول نبی امی تھیہامی حاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رعوف رحیم طاہ مجتبہ طاسین مرتزہ حامیم مصطفی یاسین اولا مزمل ولج مدسر مطین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی طرازی قریشی مزری نبی الطوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کریم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمہ قبج حفیج معلوم حق مبین متیع رسول الرحمہ نبی الطوبہ حاکم عبداللہ کلیم اللہ کتنے سارے نام سارے قرآن پاکی آخر میں لکھے میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نانوی نام لیکن ہمیں یاد ہیں نہیں یاد ہمیں معلومی نہیں ابھی بھی ہمارے پاس اکثر فون آتے ہیں بچہ ہوا ہے بیٹا پیدا ہوا کوئی اچھا سا نام بتا دو حضور کے ننانوے نام معلوم ہوں ان میں چند ایک ہیں جو نہیں رکھ سکتے جیسے رسول الرحمہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکتے خاتم النبیگین اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھ سکتے چند ایک نام ہیں جو نہیں رکھ سکتے بہت تو بہت سارے نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں صحابہ کے نام اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں لیکن صرف یہ زبان تک ہمیں حضور سے محبت ہے اس سے آگے نہیں ہے آگے ہوتی تو آج چالیس سال ہو گئے عمر کو تیس سال ہو گئے عمر کو پچیس سال ہو گئے عمر کو حضور کے نام یاد نہ ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں حضور کی بیٹیوں کے نام پر نام نہیں رکھ سکتے ہیں حضور کی بیویوں کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یعنی خدمتگار خدیجہ کا مطلب خدمتگار حضرت سودہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ حضرت زینب بنت جہش حضرت صفیہ حضرت جویریہ یہ حضور کی بیوییں ہیں حضرت ماریہ قبطیہ آپ کی باندھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم تھے حضور کے بیٹے حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی حضور کی بیوی ہیں اور حضرت ام سلمہ گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کیا ہمیں نام یاد ہیں زندگی تو دور کی چیز ہے ہمیں تو بھی نامی نہیں یاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بیٹوں کے بیٹیوں کے آپ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت طاہر طیب رضی اللہ عنہ آپ کے تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو ہمیں حضور کے بیٹوں کے نام کا پتہ ہے کیا ہم اپنے بچوں کے نام حضور کے بیٹوں کے نام پر رکھنا گوارہ کرتے ہیں حضور کے دوستوں کے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا گوارہ کرتے ہیں یہ ہے عشد کم سے کم اتنا تو درجہ ہو دیکھونا نام ہی نہیں آتے تو کام کا کیا پتہ کسی سے رشتہ لینا ہے تو ایک چکر میں ساری کی ساری معلومات ساروں کے نام ساروں کے جہے کام ہم سب کو معلوم ہو جاتے ہیں لیکن حضور سے رشتہ ہے کچھ معلوم نہیں کچھ معلوم نہیں تو میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دوسری کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ تیسری کا نام حضرت امہ کلسوم رضی اللہ عنہ اور چوتھی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کو سب جانتے ہیں باقی تین کا نام بھی نہیں لوگوں کو معلوم حضرت رقیہ اور حضرت امہ کلسوم ان کے شہر یعنی کہ پہلے ایک تھے وہ فوت ہو گئی پھر دوسری کا حضور نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ حضور کے داماد ہیں حضرت زینب کے شہر ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور تیسے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور کے داماد ہیں ہم سب کو حضور کے ایک داماد کا پتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی دامادوں کبھی نہیں پتا ابو العاص کا تو اکثروں کو نہیں پتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں داماد ہونے میں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اس طرح حضرت ابو العاصمی بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ قریب داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے نبی کی دو بیٹیاں کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک امتی کے گھر میں نہیں گئیں اور جب دوسری بیٹی بھی فوت ہوئیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نگاہ میں دیتا رہتا یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاہ میں دیتا رہتا میری سو بیٹیاں بھی ہوتیں یہ دنیا کے واحی شخ ہیں جن کو زنورین کہا جاتا ہے دو نوروں والے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں حضور کی کون کون سی بیٹیاں تھیں تو ہم خود چیک کر لیں کیا واقعی ہم عاشق رسول ہیں جبکہ آپ کے چچاؤں کے نام محفوظ آپ کے چچیوں کے نام محفوظ پھپوں کے نام محفوظ یہ بھی لکھے ہوئے کتابوں کے اندر آپ کے ایک چچا کا نام عبدالعزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام عبدالعزہ ایک کا نام عبد مناف جنہیں ابو طالب بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ان کا نام عبد مناف تھا ابو طالب ان کا لقب تھا اور آپ کے ایک چچا کا نام عبدالحارس تھا اور ایک چچا کا نام عبدالشمس تھا ایک کا نام عبداللات تھا اور ایک چچا کا نام نوفل تھا اور ایک کا نام کراحہ تھا اور ایک کا نام حارس تھا اور ایک کا نام حمزہ تھا اور ایک کا نام عباس تھا اور ایک چچا کا نام ربعہ تھا گیارہ حضور کے چچتے گیارہ کیا ہمیں معلوم ہے تو جواب نفی میں آئے گا تو یہ ہے ہمارا عشق اور یہ ہے ہمارا دعویٰ کہ ہم عاشق رسول ہیں حضور کی پھپوپیاں بھی تھیں ان کے بھی نام کتابوں میں لکھے میں ایک نام صفیہ ایک نام ام حکیم البیضاء ایک نام عاتقہ ایک نام امیمہ ایک پھپوپو کا نام اروہ ایک پھپوپو کا نام برہ یہ حضور کی پھپوپو چھ پھپوپوں کے نام کتابوں کے اندرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ فاطمہ بنت عائز دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز آپ کی نانے کا نام برہ بنت عبدالعز میرے نبی کی نانے کا نام اور آپ کی پڑھ نانے کا نام ام حکیم بنت عصد تو یہ سارے کتابوں کے اندر لکھے میں ہیں کبھی زندگی میں موقع ملے تو تھوڑا سا تو ہم مطالعہ کر کے ان کو یاد کرنے کوشش کریں اور عشق کو ہو تو ایک دفعہ میں یاد ہو جائیں گے جیسے ایک دفعہ میں ہمیں اپنے دوستوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں دوستوں کی گھر والوں کے نام دوستی بھی ہوتی ہے یا ہمارے جو کلاس فیلوہ جب ہمارے قریب بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی ہمیں ان کے بھائیوں کا نام پتہ ہوتے ہیں بہنوں کے نام پتہ ہوتے ہیں والدہ کا پتہ ہوتا ہے والد کا پتہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کتنا پڑھے میں ہیں سب معلوم ہوتا ہے حضور اور حضور کے خاندان کے بارے میں صفر ہیں ہم لوگ صفر حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے نام بھی اللہ رب العزت نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں یعنی چھپوا دیئے صحابہ سے محفوظ کروا دیئے اللہ تعالی نے جن میں سے مثال کے طور پہ حضور کے اونٹوں کے نام قصوہ صحبہ ساریہ جدعہ سعلب عسکر عزبہ یہ حضور کے اونٹوں کے نام ہیں ان کی تھوڑے تھوڑے تفصیل بھی لکھی ہوئے ہیں بعض کی اچھی خاصی تفصیل لکھی ہوئے ہیں کہ کون سا اونٹ حضور کے کون سا سفر میں ساتھ تھا حضور نے کون سا اوٹ کہاں سے ملا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں چلا گیا یہ تھوڑے تھوڑے تفسیریں بھی ان کی لکھی ہوئے ہیں لیکن ہمیں تو ناموں کو ہی نہیں پتا تو آگے کیا کریں گے ہم ہمارا عشق کا تعلق زبان تک ہے بس اور اسی کی وئے سے بس ہم لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول وقت ہیں ہم عاشق رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام بھی اللہ نے میرے نبی سے محبت کی اور ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے اونٹنیوں کے نام یہ بھی محفوظ ہیں کتابوں کے اندر یہ اونٹنیوں کے نام بھی کتابوں کے اندر لکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام بھی لکھے ہیں بکریوں کے نام عجوہ زمزم صفیہ برے کا ورسہ اطلال اطراف غیسہ قمرہ ایک بکرہ تھا اس کا نام نومہ یومن تو بکریوں کے نام بھی بکروں کے نام آپ کے ڈھالوں کے نام جو میدان جہاد میں استعمال ہوتی ڈھال آگے کر لیتے تھے اس کا بھی لکھا ہوا ہے تین کے نام آتے ہیں کتابوں کے اندر شمائل کی ایک نام زلو ایک نام سفر اور ایک نام عریس یہ تین کے ڈھالوں کے نام آتے ہیں آپ کے ذرہوں کے نام ذات الفضول جو پہنتے تھے آگے جنگ کے اندر ذات الفضول ذات الحواشی ذات الوشاہ ان کے نام بھی کتابوں کے اندر لکھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہ ہو دل سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گل کم سے کم اتنا تو ہو کہ میرے نبی کے خاندان میرے نبی کے نسب میرے نبی کی قبیلے کے بارے میں تو معلوم والداؤں کے نام بھی اللہ تعالی نے کتابوں کے اندر میں حفوظ کروا دیئے صحابہ اکیس محمد بن آمنہ آمنہ آپ کی والدہ کا نام بنت فاطمہ بنت سلمہ بنت عاتکہ بنت حبہ بنت فاطمہ بنت لیلہ بنت عگریشہ بنت برہ بنت سودہ بنت معانہ بنت معدلہ اکیس والداؤں کے نام محفوظ اسی والدوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن ادنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبید بن عووام بن ناشد بن هزہ بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن موزی بن عوز بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن لعوہ بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے نبی کی نا موجود ہو نا محفوظ ہو عشق والے آج بھی اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان کے سینوں کے اندر بھی ہوتے ہیں ان کی نظروں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور دعوے والے صرف زبان سے بولتے رہتے ہیں باقی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتے ہیں تو کم سے کم نام تو یاد ہوں نام یاد ہوں گے تو کچھ کام یاد ہوں گے کچھ ان کی سنت کے اوپر ہم عمل کر سکیں گے کچھ اس کو آگے ہم رواج دے سکیں گے لوگوں کے اندر پھیلا سکیں گے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی